ناظرین اسلام علیکم ناظرین فورن پولیسی کی حد تک تو وزیراعظم عمران خان کے ناکدین مخالفین پولیٹیکل آپیننٹس کو بھی یہ ماننا ہی پڑتا ہے یا پڑتا ہوگا یا ماننا پڑے گا کہ وزیراعظم عمران خان کی فورن پولیسی ڈائنیمک ہے متحرک ہے اس کا ایک امپیکٹ ہے پاکستان دنیا کو انگیج کرتا نظر آتا ہے اور ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دیوز میں خود وزیراعظم کی پروفائل اور جس طرح کا ان کا امپیکٹ تھا اسے پاکستان کی سوفٹ پاور جو ہے اس میں اضافہ ہوا پاکستان کی سوفٹ پاور دنیا کے سامنے سامنے آئی اس کا ایک مظر دنیا نے دیکھا امرج ہوا لیکن وزیراعظم کے سپورٹرز کو بھی شاید یہ ماننا ہی پڑے گا کہ داخلی معاملات میں جہاں اندرونی اس سیاست ہے پاکستان کی وہاں پی ٹی آئی کی پولیٹیکس اور پی ٹی آئی کے جو انداز ہیں گووننس کا وہ خاصہ کنفیوزنگ ہے خاصہ پریشان کن ہے اور گزشتہ دو ہفتوں سے پنجاب کے اند تو ہم اس کا مظر دیکھ ہی رہے ہیں لیکن اب خیبر پختونخواہ بھی جو ہے وہ اسی کنفیوزن کا اسی خلفشار کا شکار ہمیں نظر آتا ہے دونوں جگہوں پہ جو بات سمجھ آتی ہے جس پہ ایک ایک اکروس سو بورڈک کنسنسسی ہے کوئی شاید ٹیلیویشن کے کیمرے کے سامنے مانے یا نہ مانے کہ دونوں صوبوں میں پنجاب میں اور خیبر پختونخواہ میں وزیراعظم پاکستان عمران خان نے چیف منسٹرز کی شکل میں جو چوائسز اپنی وہاں بٹھائ نہیں ہیں وہ کسی کو امپریس کر نہیں پا رہی ہیں ان کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے ان میں کوئی لیڈرشپ جو ہے وہ نظر نہیں آتی نہ عثمان بزدار صاحب کا کوئی پرسنل امپیکٹ ہے نہ محمود خان کا کوئی پرسنل امپیکٹ ہے اور جس کی وجہ سے وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب جو ہیں انہیں مسلسل اپنا پولیٹیکل کیپٹل یعنی اپنا جو سیاسی سروایہ ہے وہ خرج کرنا پڑھ رہا ہے وہ کبھی بار بار ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں درجنوں دفعہ عثمان ب امامہ میں سپورٹ کر چکے ہیں اب یہی صورت ہے خیبر پختونخواہ میں ہے جہاں لیٹرس اگزامپل یہ ہے کہ وہاں ایک جھگڑا چل رہا ہے محمود خان صاحب کے دھڑے میں اور دوسری طرف غالباً عاطف خان جو سینئر منسٹر ہیں وہ شارم ان کے دھڑے میں جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وزیراعظم کے اپروول سے دونوں سینئر منسٹرز کو خیبر پختونخواہ میں ڈی نوٹیفائے کر دیا گیا ان دو منسٹرز کو ڈی نوٹیفائے کر دیا گیا ایک دن پہلے جن اس سے پہلے خیبر پختونخواہ کی مڈرنیٹی وہاں کی ترقی پسندانہ جو رجحانات ہیں وہاں کی جو پراغرس ہے اس کا فیس بتایا گیا تھا ٹورزم کے حوالے سے ہیلتھ پالیسی کے حوالے سے ایکسپریشن اور آرٹیکلیشن کے حوالے سے تو یہ جو ایبرپٹ چینج ہے یا یہ ایک بات پھر انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کی اندرونے خانہ جو سیاست ہے وہ کتنی ٹربلڈ ہے اور اس میں کتنا اس کے وزن میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جو دیفنس منسٹر ہیں جو سابق چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخواہ کے پرویس خٹک صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سازش تھی اگینس تی گاروننٹس آف پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی حکومتوں کے خلاف جو سازش ہو رہی تھی اسے ناکام بنا دیا گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سی سازش ہو رہی تھی کیا سازش ہو رہی تھی اور بقصد کیا تھا اس سازش کا اور کیا واقعی یہ باملہ یہیں ختم ہو گیا ہے اس سے بات کرنے کے لیے ایک بہت بھرپور پینل میرے ساتھ ہے مجھے سٹوڈیوز میں تو جوائن کر سکیں گے سینیٹر ولید اقبال صاحب جو رانوہ ہے تحریک انصاف کے مجھے کراچی سے سینیر تدزیہ کار ویڈیو لنک پہ جوائن کریں گے جناب مظر عباس صاحب مجھے پاکستان کے پرومننٹ پولیٹیکل کومنٹیٹر انکر پرسن جناب عمران خان صاحب جوائن کر سکیں گے ویڈیو لنک سے اور مجھے پاکستان کے انتہائی ریسپیکٹڈ پرومننٹ پولیٹیکل کومنٹیٹر جنرلس رحیم اللہ یوسو زہی صاحب پشاور سے ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر سکیں گے اور میں اگر شروع کر سکوں مظر عباس صاحب سے اور عمران خان صاحب سے مظر عباس آپ بہت دور بیٹے ہیں کئی دفعہ دور ایک برادر اور بہتر پرسپیکٹیف ملتا ہے یہ جو داخلی معاملات کو سلجھانے کا طریقہ پرائم نسٹر عمران خان نے نکالا یعنی دو سینئر ترین جو منسٹر تھے خیبر پختونخوا کے ان کو ڈین اوڈیفائی کر دیا گیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت ہی ابرپٹ ہے شکریہ محید دیکھئے دو چیزوں کو سمجھنا پڑے گا ابھی آپ نے اپنے ابتدائیہ میں جو عمران خان کی یا پی ٹی آئی گورنمنٹ کی خارجہ پولیسی ہے اس کے حوالے سے بات کی وہ کیوں نسبتا ہمیں بہتر نظر آتی ہے اس میں آرٹیکولیشن نظر آتی ہے اس میں ایک ڈیریکشن نظر آتی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کو آپ نے پک کیا تھا از ایفورین منسٹر ان کا ایک بیک گراؤن تھا اور ماضی میں بھی وہ وزیر خارجہ رہے تھے تو ان کو چیزوں کا پتہ تھا اور اسی لیے اسی لیے عمران خان صاحب کو بہت زیادہ محنت اس فرنٹ پہ نہیں کرنی پڑی اور اس لحاظ سے ان کی پوری اگر آپ دیکھیں پچھلے ڈیر سال میں کہ اگر کوئی منسٹری بہت زیادہ ہمیں پرو ایکٹیو نظر آئی مرکز میں تو وہ فورن منسٹری نظر آئی اور اس کے ریزلٹس بھی کسی تک مکمل نہ بھی حاصل ہو لیکن ایک ڈیریکشن بہرحال ادھر ہمیں نظر آتی ہے انٹرنلی کیوں آپ کو یہ کانفلیکٹ نظر آتا ہے مجھے اس کے دو وجوہات نظر آتی ہیں ایک تو یہ کہ تحریک انصاف بحثیت سیاسی جماعت ان کے اندر ارگنائزیشنل پرابلمز کمپلیکیٹ ہوتی چلی گئیں دوہزار تیرہ کے بعد دوہزار تیرہ میں جب انہوں نے پارٹی کے الیکشنز کرائے تھے تو وہ بلکل جنرل الیکشن سے پہلے کرائے تھے اس کے نتیجے میں کافی فریکشنز ہوئے اور بجائے اس کے کہ اس چیلنج کو عمران خان لیتے اس کے بعد سے ہمیں یہ نظر آیا کہ پی ٹی آئی کے اندر الیکشن کا پروسس ہی ختم ہو گیا اور نتیجتاً جو لوگ پارٹی کے سطح پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو سکتے تھے تو وہ ایکٹیو نظر نہیں آیا اب ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں بھی نومنیشنز شروع ہو گئیں جس طرح دوسری سیاسی جماعتوں میں ہوتی تھی تو پی ٹی آئی نے جو پارٹی اسٹرکچر بنایا تھا وہ ڈیمیج ہوا پھر آپ نے دو ایسے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں دو ایسے چیف منسٹرز کو پک کیا جن کی اپنی لوبیز نہیں تھی اور وہ کبھی بھی عمران خان کے فرس چوائس نہیں تھے دونوں چیف منسٹر عمران خان کی مجبوری بن گئے انٹرنل کانفلیکٹ کی وجہ سے عثمان بزدار صاحب کو لے لیں چونکہ انٹرنل گروپنگز اس طرح کی تھی کہ انہیں عثمان بزدار کو پک کرنا پڑا جنہوں نے بلکل الیکشن سے پہلے ہی پی ٹی آئی جوائن کی تھی اور محمود خان کو اس لیے پک کرنا پڑا کیونکہ عاطف خان اور پرویز خٹک میں نہیں بن رہی تھی اور اگر پرویز خٹک کو حالانکہ میرے لحاظ سے پرویز خٹک کو وہاں سے ہٹانا ہے غلطی تھی لیکن جب ہٹایا گیا اور عمران خان عاطف خان کو لانا چاہتے تھے تو پرویز خٹک نے کہا کہ اگر میں نہیں ہو سکتا تو کم سے کم آپ عاطف خان کو نہ لائیں اس کی وجہ سے انہیں محمود خان کو لانا پڑا ایک کمپرومائز تو مجھے دونوں جگہ یہ جو چوائس ہے یہ عمران خان کی مجبوری زیادہ نظر آتی ہے سینیٹر ولید اکبال صاحب میرے ساتھ ہیں رہنوما ہیں تحریک انصاف کے بڑے سلجے بھی شخصیت ہیں صاحب یہ جس طرح سے فیصلے ہر ہیں آپ کی پارٹی کے اندر جس طرح سے دو سینئر منسٹرز کو کل تک وہ فیس تھے موڈرنیٹی کا ترقی پسند رجحانات کا خیبر بختونخواہ کے جھٹکے میں ان کو فارق کر دیا گیا یہ کوئی سٹیبیلٹی کی نشانی ہے پارٹی کے اندر مطلب یہ کیا ہے مطلب اس کو کیسے اکسپینک کر رہے آپ کی تو پارٹی میں ایک لڑائی کیسی صورتحال ہو گئی خیبر بختونخواہ اور پنجاب کو بالکل مختلف طریقوں سے دیکھنا ضروری ہوگا کیونکہ خیبر بختونخواہ میں تو بڑی کمفٹیبل مجارٹی ہے پی ٹی آئی کی اس نے کچھ بھی کر سکتے ہیں نہیں کچھ بھی کر مطلب اس میں یہ ہے جس کو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی اقدام ہے جو کوئی سٹیبیلٹی سے میں نے تو لفظ نہیں سٹیبیلٹی کہی اس کے میں نے تو یہ کہا ہے کہ ایک عجیب و غریق بسم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے سٹیبیلٹی سے تو مطلب ہے کہ کچھ گر جائے گا میں نہیں کہہ رہا کہ کچھ گر جائے گا لیکن کس قسم کی ڈیسیجن میکنگ ہے یہ کہ کل تک آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ سینئر موسٹ منسٹر نے بڑا اچھا کام کیا پھر ان کے بارے میں خبریں نکالی جاری ہیں کہ ان کو تو کام ہی نہیں کیا حکومت نے تو ایک پقاعدہ اے آر وائی کی اس ویب سائٹ پر خبر چھپی ہے کہ چارڈ شیٹ کر دیا گیا ہے ان کی پروفارمنس ٹھیک نہیں تھی ایڈوکیشن میں اس میں ہیلتھ میں اس میں ٹورزم میں حالانکہ ٹورزم تو دیکھیں پنجاب کا تو کوئی فیش ہی سامنے نہیں آیا گزشتہ سولہ ساترہ ماہ میں سارا خیبر پختونخواہ کا منسٹر ہی لگا با تھا ٹورزم پہ اسی کو فارق کر دی ہے یہ جی میں نے وہ اے آر وائی کی جو ہے وہ چلے اس کو چھوڑے مارنگ گولی اس کو میں جو خبر پڑی ہے میں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہوں گا نہیں 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 وہ ایک اداریہ نے آج انگریزی اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ ورلڈ کپ میں خان صاحب جب کپتان تھے پاکستان ٹیم کے تو ان کا ایک جو بڑا خوبی تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے وہ ٹورنمنٹ جیتی اور ورلڈ کپ کا عزاز پاکستان کے لئے لے کے آئے وہ یہ تھے کہ ٹیم جتنی بھی کمزور یا اچھی یا بری تھی اس کو ڈسپلن کر کے رکھا ہوا تھا تو یہ آپ زیادہ اس کو دیکھیں کہ یہ ایک ڈسپلنری اقدام تھا کیونکہ وہ اپنے کپتان میں ابھی دیکھیں نا جی جس بھی وجہ میں اب آپ کہہ رہے ہیں وہ مجبوری تھی یا آپ کے گیسٹ کہہ رہے ہیں مجبوری تھی میں سمجھتا ہوں کہ جس بھی حال جن بھی سرکمسٹانسز میں ان کو مقرر کیا گیا محمود خان صاحب کو بات یہ ہے کہ اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ ان کو وہ مکمل اعتماد بھی رکھتے ہیں پرائم منسٹر کا اور چیئرمن پارٹی کا اور دوسرا وہ ان کو پورے اقتیارات بھی دینا چاہتے ہیں اس وجہ سے اور ایک جگہ پہ تو اور میں نے آج یہ بھی پڑھا تھا یہ پڑھے گئی بات میں بتا رہا ہوں کہ یہ فیصلہ تو شاید کچھ دن پہلے ہی ہو گیا تھا دس تاریخ کو ہی بتایا جاتا ہے جب وہ کوئی کسی ریلوے کی کسی اس کا افتتاہ کرنے گئے تھے پرائم منسٹر یہ کوئی اس وقت ہی فیصلہ ہو گیا اور اس کی وجہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ وہ ایک پریشر گروپ یا فاورڈ بلوک یا اس طرح کی چیز بنانے کی کوشش جو اتھے ہو کر رہے تھے اچھے یہ جو ہے کہ چیف منسٹر ایسا ہے دونوں جگہ پہ پنجاب میں اور دونوں کے پورا کانفیڈنس حاصل ہے پرائم منسٹر کا دونوں چیف منسٹر کو یہ کنٹینیو تو ہاف کانفیڈنس یہ ایک ڈیموکرسی ہے جس میں فیڈرل یونٹ ایک پنجاب ہے دوسرا خیبر پختون خواہ ہے یا یہ بادشاہت ہو گئی ہے دوبارہ کی طرح جس میں صرف وزیراعظم کا احتماد ہی میٹر کر رہا ہے دونوں جگہ پہ ایسے چیف منسٹر ہیں جو لیک لسٹر ہیں وہ کسی کو ایمپریس نہیں کر پاتے ان کا ایمپیکٹ نہیں ہے پرائم منسٹر خود کہتے رہتے ہیں کہ فیصلے میرٹ پہ ہوں گے کیا عثمان بزدار میرٹ پہ لگے میں ہیں کیا محمود خان میرٹ پہ ہیں کیا یہ میرٹ کی کونسی ڈیفینیشن ہے جس میں یہ دونوں فٹ ہوتے ہیں دیکھیں جی پنجاب کو کیونکہ میں بہتر جانتا ہوں میں پنجابی سے الیکٹ ہوا ہوں کمپیرڈ ٹو خیبر میں وہاں کی اتنی ڈانمک سے اتنا فرسٹ ہینڈ واقف نہیں ہوں لیکن پنجاب کے جو چیف منسٹر کی جو سارا سیلیکشن کا اور ان کے پھر نامزدگی کا اور اس کے بعد الیکٹ ہونے کا جو سسٹم تھا اس میں اہم کچھ باتیں جو سامنے آتی ہیں وہ یہ اور پرائم منسٹر نے خود کہیں تھی اس وقت یہ ابھی حلف لینے سے پہلے ایک دن انہوں نے ان کا نامزد کیا تھا ان کو چیف منسٹر کی دور پر کہ جو پسماندہ علاقے سے ہیں وہ ساؤتھ پنجاب سے ہیں بڑا نگلیکٹڈ علاقہ ہے اور وہ محسوس کرتے ہیں اور پھر انہوں نے وسیم اکرم پلس والی استلابی بات میں استعمال کی خیبر پختونخواہ پر کیا ہے یا وہاں میرٹ یہ ہے کہ پسماندہ علاقے سے ہیں خیبر پختونخواہ میں کیا ہے نہیں میں نے آپ کو عرص پہلے ہی کیا تھا کہ میں اتنا زیادہ خیبر کے بارے میں نہیں جانتا رحیم اللہ یوسف صحیح صاحب اگر میرے ساتھ ہیں رحیم اللہ یوسف صحیح صاحب السلام علیکم کیا آپ مجھے سن پا رہی یہ بالکل آپ کے آواز آ رہی ہے تو آپ نے پھر سینیٹر ولید صاحب کوئی سنا ہوگا جو کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار کا انہوں نے بتایا کہ چونکہ پسماندہ علاقے سے تھے اس لیے وہ میرٹ کی ڈیفینیشن ہے خیبر پختونخواہ میں میرٹ کی کیا ڈیفینیشن ہے جو محمود خان صاحب وہاں ہیں وہ بنیادی طور پر کیا وجہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو اپنا پولیٹیکل کیپیٹل سپینڈ کرنا پڑا ہے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے دیکھیں پنجاب میں اور بھی پسماندہ علاقے ہیں وہاں سے تو کسی کا انتخاب نہیں ہوا خیبر پختونخواہ میں سوات اور ملکن ڈیویجن سے تعلق ہے محمود خان کا اور یہ کہا گیا کہ یہاں پر دیشت گردی کی جنگ لڑی گئی لوگ بے گر ہوئے سلاب آئے جزلہ آئے اور یہاں پہ کافی محرومی ہے تو اس کا وزیرالہ آنا چاہیے یہ ایک دلیل دی گئی لیکن یہ بعد میں دی گئی پہلے جس طرح ذکر ہوا یہ تو آپس میں چپکلش تھی پرویس خٹک کی اسد کیسر کی اور عاطف خان کی اور تینوں کی خواہش تھی کہ وہ وزیرالہ بنیں ان تینوں کو نہیں بنایا گیا بڑی مشکل سے پرویس خٹک کو مرکز میں لے کر گئے اور یہاں پر پھر محمود خان کو بنایا گیا دیکھیں یہ اگر جمہوری پارٹیاں ہیں جو بھی ہیں چاہیے تو یہ کہ آپ اپنی پارٹی کے منتخب جو اسمبلی کے عراقین ہیں ان کو بلائیں ان سے مشورہ کریں اور ان کی رائے لیں کہ کون ان کے خیال میں مناسب ہے یا تو ایسا نہیں ہے کہ بس ایک جو پارٹی کا سربراہ ہے وہ فیصلہ کر دے اور اس کو ماننا پڑے گا یعنی کوئی جمہوری طریقہ نہیں ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ تین وزراء کو اٹھایا گیا دو ان میں سے عمران خان کے قریب بھی تھے اور ان کی کئی بار تعریف پر ہوئی ہے ان کو کوئی نوٹس نہیں دیا گیا ان کی بات نہیں سنی گئی اور یک طرفہ فیصلہ کر دیا گیا تو میرے خیال میں یہ بڑا ایک غیر جمہوری فیصلہ ہے ٹھیک ہے عمران خان پارٹی کے سربراہ ہیں وزیر آزم ہیں ان کا اختیار ہے لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں اگر وہ یہ کام مشورے سے کرتے ہیں اب دیکھیں عاطف خان اور شہرام وہ تو ابھی کھل کر بات نہیں کر رہے لیکن ان کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ ہمیں بلایا جائے گا ہماری بات سنے جائے گے محمود خان کو بھی بلایا جائے گا ان کو اکھٹا کیا جائے گا سینئر جو پارٹی کے رہنمائے ہیں وہ کوشش کریں گے کہ معاملات افام و تفہیم سے حل ہو جائیں لیکن ایسا نہیں ہوا اور وہ بڑے حیران ہے پریشان بھی ہیں کہ ان کے خلاف اتنی بڑی کاروائی ہو گئی ہے فیلال تو وہ خاموش ہیں لیکن وہ کب تک خاموش رہیں گے تو میرے خیال میں یہ پارٹی کے اندر جس میں پہلے ہی نظم نہیں ہے ڈسپلن نہیں ہے وہاں پہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے اس پہ بریک لکھتے ہیں مزید اس کا تجزیہ کرتے ہیں آفٹر دی بریک مزید اس کا تجزیہ کرتے ہیں ناظرین ویلکم بیک وقفے سے پہلے ٹیلیویزن انکر پرسن عمران خان صاحب نے بہت ہی دلچسپ و بہت ہی پرووکیٹیو بات کی جب انہوں نے یہ تجزیہ پیش کیا کہ وظیر اعظم نے خیبر پختونخوا میں چونکہ وظیر اعظم کے پاس خیبر پختونخوا میں ایبسورٹ میجاریٹی ہے انہوں نے اپنا ایک ڈکٹرل مائنڈ سیٹ شو کیا ہے وہ ڈکٹرل مائنڈ سیٹ جو پنجاب میں اور سینٹر میں شو نہیں کر سکتے چونکہ ان کے پاس سلم میجاریٹیز ہیں اور وہ ڈکٹرل مائنڈ سیٹ جو ایک گہرہ ممبر کی کرکٹ ٹیم کا کپتان تو شو کر سکتا ہے لیکن نیشنل پولٹکس جہاں چیزیں بہت پیچیدہ ہیں کامپلیکس ہیں گمبیر ہیں وہاں جس قسم کی بردباری وزڈم جس قسم کا پیشنس اور سٹیمنہ چاہیے اس کا مظاہرہ جو ہے وزیر آزم نے نہیں کیا یہی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں سینگر ولی دکپال صاحب آپ نے بھی تھوڑی دے پہلے بریک سے پہلے یہی کہا کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے ہم بڑے سٹیبل ہیں چونکہ ہمارے پاس تو اپسولٹ میجارٹی ہے پجاب کی اور بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھولیادی طور پر آپ لوگ سب ایک انتہائی ڈکٹیٹوریل ہیچٹ سٹریٹیجی میں بلیو کرتے ہیں کہ اٹھائیں گھنڈا سا اور لگا دیں اس کو مطلب ڈیموکرسی میں بلیو نہیں ہے پارٹی کا اگر کہیں ڈیموکرٹک تھوڑے سے نظر آ رہے ہیں تو صرف اس لیے ہے کہ سلم میجارٹیز ہیں ورنہ تو پتہ نہیں کیا کرتے نہیں میں مجھے مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے کیونکہ یہ الفاظ میں نے بلکل نہیں استعمال کیا کوئی ڈکٹیٹوریل بات نہیں آپ نے کہا کہ ہمیں سٹیبل ہیں ہم وہاں پہ میں مسئلہ کوئی نہیں ہے میں ارز کرتا ہوں کہ آپ نے ایک لفظ آپ ہی نے استعمال کیا تھا کہ کسی شخص کا چیف منسٹر بننا اس میں میرٹ میرٹ تو ہونا چاہیے میں ارز کرتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ طریقہ کار اس کا آئینی بڑا واضح ہے اور آئینی طریقہ اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی اسیمبلی کا ممبر جو ہے وہ چیف منسٹر بن سکتا ہے اینی پرسن وہ ممبر اف در پروونچل اسیمبلی جیسے پرائم منسٹر ہوتے ہیں نیشنل اسیمبلی سے جو اپنا کوئی بھی ایک رکن جو ہے جو کہ مجھورٹی کی اعتماد کو کمانڈ کرتا ہو تو اگر اور پھر یہ آپ ایک مہمان آپ کے یہ کہہ رہے تھے کہ جی کوئی مشورہ کر لیتے یہ اس سے پہلے ایک اور مہمان میں ان سے اگری کروں یا نہ کروں وہ پورے بتاتے ہیں کہ جی کس طرح سے پرویز خٹک صاحب کے بارے میں کچھ اور عاطف خان صاحب کے بارے میں کچھ اور محمود خان صاحب کے بارے میں کچھ میں مفروضے پہ کہہ لیں کہ وہ ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں تو اس سے کیا نظر آتا ہے مشورہ ہوا ہی تھا نا باتچیت ہوئی تھی کہ جس کے نتیجے میں کوئی لٹسے جس کو کہی جس کے نتیجے میں محمود خان کو چیف منس سبنا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ سم ٹائمز ایک لفظ آتا ہے پالٹکس میں کامپرمائز کانڈیٹ کہ کوئی کمپیٹنگ انٹریس تھی نہ ایک کو پریفر کیا نہ دوسرے کو کیا ایک تیسرے کو کر دیا پنجاب کے اندر بھی ہم کس طرح جانتے ہیں کہ مشورہ ہوا نہیں ہوا کوئی لوگ بیٹھے ہوگا یہ یہ گیا کہ انہوں نے ان کو دیکھا انہوں نے باتیں ایسی زبردست کی کہ میں پنجاب کے حالات بدلنا چاہتا ہوں اپنے علاقے کے لوگوں کے مجھے رازم فیلن لب ویدھ ہم اور اس کے بعد انہوں نے کر لی اس کے علاقے کیا ایکسپنیشن دی گئی میں آپ کو بلکہ ارز کروں جب میں کیونکہ اس کے کچھ مہینے بعد سینٹ کا جو بائی الیکشن ہوا جس میں میں خود شریک تھا اور ہم پروونس میں ہی سارا ہمارے الیکٹرال کالج جو ہے وہ پروونچل اسیمبلی کے میمبرز ہی ہوتے ہیں میں نے کافی انٹریکشن رہا چودری پرویز الائی صاحب کے ساتھ کیونکہ اپنی پارٹی کے بھی کافی میمبرز ہیں پنجاب میں تو میں نے دیکھا کہ ان کا بھی بڑا اعتماد وہ انجائی کر رہے ہیں اور اب بھی کر رہے تھے تب بھی اور اب بھی کر رہے ہیں میں اکثر جب بھی چودری صاحب کے پاس میں نے بات کی ہے انہوں نے میشہ کہایا کہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں سوال تو ہمارا ادھر ہی رہ گیا گنڈا سا پالیسی آگئی ہے گنڈا سا پالیسی بالکل نہیں ہے اگر کوئی بھی شخص ہو اور اس کا آئینی طریقہ ہے چیف منسٹر کا باقاعدہ انتخاب ہوتا ہے اور وہ شو آف ہینڈز کے ساتھ ہوتا ہے اور ہمارے ہاں اور آئین میں پھر چیف منسٹر کو پورنشل اسمبلی میں سے سیلیکٹ لانا چاہیے تھا یہاں تو سینٹر سے نومینٹ کیے جا رہے ہیں یہ ہے کہ آئین میں ایک مزہ طریقہ ہے اور وہ آرٹیکل سکسٹی تھری اے ہے کہ جی ایک پارٹی نے ایک فیصلہ کر لیا تو آپ اس میں لیڈر آف دہ ہاؤس کی الیکشن میں اگر آپ پارٹی لائن سے اگر آپ تجاوز کیے تو آپ ڈسکالیفائے ہو سکتے ہیں چودہی ترمیم میں پی 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 اور پی ایم ایل این نے منائی رحیم اللہ یوسف صاحب نے جو کچھ کہا تھا اس کو ریسپانڈ کیا بنیادی طور پر سینٹر ولید اقبال نے سارا پروسس کانسٹیوشنل تھا ایک پورا پروسس ہوا ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ تھے ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ تھے محمود خان جی سینٹر جی رحیم اللہ یوسف سے جی بالکل میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اگر آپ نے اتنے اہم عوضے کیلئے کسی کا انتخاب کرنا ہے وزیرعالہ ہے تو یہ جو آپ کے ارکانی اسمبلی ہیں ان کی بھی کوئی رائے ہے کوئی سوچ ہے کوئی پسندیدہ امیدوار ہوگا تھوڑا سا مشورہ کر لیں ضرور نہیں ہے کہ ان کے آپ بات مانیں لیکن کوئی مشورہ نہیں ہوا عملان خان نے جس کے سر کی اوپر حال رکھ دیا وہ وزیرعالہ بن گیا ظاہر ہے پھر پارٹی کا ڈسپلن ہے لوگوں نے ان کو ووٹ دینا ہے پارٹی کا ڈسپلن ہے ورنہ ان کی رکمیں ختم ہو جائے گی یہ ایسے ہی فیصلے ہوئے ہیں عثمان بزدار محمود خان میں یہ نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو موقع نہیں ملنا چاہیے ان کو موقع ملا ہے تقریباً پندرہ مہینے ہو گئے ہیں ان کے کارکردگی کو دیکھا جا رہا ہے کافی تنقیر بھی ہوتی ہے محمود خان کی کچھ جائز شکایات بھی تھی اپنے وزراء سے کہ وہ ان کے خلاف گروپنگ کر رہے تھے سادش کر رہے تھے تو ان کی بات میں بھی وزن ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کابینہ کے اجلاسوں میں میری توہین کی گئی تو ان کو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسا ہی ہو گیا سارا کچھ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور عاطف خان کو جب وزیرالہ نہیں بنیا گیا تو وہ کافی ناراض ہوئے ان کا خیال تھا کہ وہی وزیرالہ ہوں گے اور اس کے بعد یہ ان کی خواہش تو ہمیشہ رہی ہے کہ جب بھی محمود خان ناکام ہوں گے تو ان کو موقع مل جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا شاید انہوں نے جلبازی کی ہے انہوں نے اپنا گروپ بنانے کی کوشش کی ہے ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر گروپنگ بن گئی ہے ناراضگی آ گئی ہے اور حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ عاطف خان کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں ہیں بہت کم ایمپی ایز ہیں بکثریت جو ہے وہ تو اسی کے پاس ہوگی جس کے پاس اختیارات ہیں تو وہ محمود خان کے پاس ہیں عمران خان کے پاس ہیں لیکن یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے ٹھیک مظہر عباس صاحب یہ جو عمران خان ہمارے جو انکر ہیں ٹیلیویجن فرنڈ ہمارے دوست ہیں انہوں نے جو بڑی پرووکیٹیو بات کی ہے پرائیم منسٹر کی ٹیٹیٹوریل بائنٹ شیٹ کے حوالے سے آپ اس سے کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے کرکٹ میں بھی ان کا ایک آثورٹیرین اسٹائل رہا ہے اس کو آپ کامیاب اسٹائل کہہ سکتے ہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اپنا اسٹائل ہے وہ سیلیکٹرز کی بات بھی نہیں مانتے تھے وہ اپنی ٹیم خود پک کیا کر دیتے تھے اب اس کو دو انداز میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نورمل سرکمس چانسز میں ایک سیلیکشن کمیٹی ہوتی ہے جو آپ کو ٹیم دیتی ہے اس ٹیم کے ساتھ آپ کو جانا پڑتا ہے اب بہت سے لوگ اس پہ کمپرمائز کرتے ہیں عمران خان نہیں کرتے تھے وہ اپنی پسند کے لڑکوں کو پک کرتے تھے اور ان کو لے جاتے تھے سیلیکشن کمیٹی ایک طریقے سے ان کا دمی رول ہوتا تھا سیلیکشن کمیٹی کا اب اسٹرکچر اور اورگنیزیشنل وائز دیکھیں تو یہ وائز چیز نہیں ہے پھر تو آپ ساری کپتان یہ بات کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا ابھی ولید اقبال صاحب جو بات کہہ رہے تھے آپ اسی کو سامنے رکھ لیں عمران کیا عثمان بزدار جس کے بارے میں جس کی کولفیکیشن یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ ایک بہتی پسندہ علاقے سے تعلق رکھتے تھے تو کیا عثمان بزدار عمران خان کی پہلی چوئس تھے عمران خان کی پہلی چوئس نہیں تھے نہیں تھے اور اگر یہ انٹرنل کیا ولید اقبال صاحب اس چیز کو ڈینائے کر سکتے ہیں کہ جہانگیر ترین کا اپنا گروپ نہیں ہے شاہ محمود قریشی کا اپنا گروپ نہیں ہے چودری سرور صاحب کا اپنا گروپ نہیں ہے یہ چیزیں تو بہت اور پارٹی کے الیکشن میں یہ چیزیں بڑی کھل کر سامنے آئیں جس طرح کی تقاریر شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین نے جس طرح کے ریمارک سے ایک دوسرے کے خلاف پاس کیے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں عثمان بزدار کو تبدیل کر کے کسی اور کو لیا ہوں تو وہ بیس روز بھی چیف منسٹر نہیں رہ سکتا اس کے کیا مانے ہوئے اس کے مانے یہ ہوئے کہ پارٹی کے اندر اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا اس کو وہ کیا جائے گا تو سادش پھر کہاں سے ہو رہی ہے سادش کا مسئلہ نہیں پرابلم ویدن دا پارٹی ہے اور اگر سادش کوئی کر سکتا ہے تبدیلی کے لیے بنیادی طور پر یا پی ایم ایل کیوں پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے کر سکتی ہے یعنی پارٹی بنیادی طور پر پنجاب میں کسی تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہے متحمل نہیں ہو سکتی ہے سنڈر ولید اکبال اس پر کوئی کاب کا کومنٹ کیونکہ وہ آپ کو ریفر کر رہے ہیں مظہر عباس صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ کہا لیکن کیا دھڑے نہیں ہیں پارٹی کے اندر دیکھیں جی میں ایک پارٹی کی کوئی انٹرنل معاملات کی سپسیفکس میں تو جانا پسند نہیں کروں گا لیکن پوچھیں تو آپ نہیں کریں گے میں آپ کو ایک جنرل میں ایک جنرل آپ کو بتا دیتا ہوں جنرل میری آپزرویشن یہ ہے جس طرح میرا تعلق وقالت کے پیشے سے ہے ڈاکٹری کا پیشہ ہوتا ہے انجینئرز کا ہوتا ہے یقیناً آپ کا میڈیا کا بھی ہوتا ہے ہر ایک میں مسابقت کمپٹیشن جو ہے وہ میرا اپنا تجربہ جو ہے میں نے دیکھا ہے سب سے زیادہ یہ جو چیز ہے یہ حسد جیلسی کمپٹیشن پولٹیکس میں سب سے زیادہ ہوتی ہے امیران خان صاحب تو مثالیں دیتے رہے ہیں کہ جتھیں جب پچھلا یو ایس ایلیکشن ہو رہا تھا پریزیڈنٹ کا کس طرح برنی سانڈرز اور ہیلیری کلنٹن ایک توسرے پر کرتے تھے وہ سلسلہ اور اب بھی کر رہے ہیں آپس میں وہ ایلیزبت وارن اور سیلنڈرز کا وہ آپس میں چلتا ہے یہ چلتی وہ چلتی سلسلہ ہوتا ہے ابھی انجو کانٹ ایکسپیکٹ کے جی بلکل ہر ایک جو ہے وہ پانچوں اگلیاں ہاتھ کی برابر ہوں گی اس طرح تو نہیں ہوتا لیکن یہ جواب ہے آپ کا کہ دھڑے ہیں ظاہرہ جیلسی ہے اور دھڑے ہیں نہیں وہ بات ساری یہ ہے میں تو نام بھی نہیں لینا دھڑوں کا انہوں نے نام لینا دھڑے تو ہوں گے نا جی میں بارال جی دھڑے ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو بھی لیڈرز آف دا ہاؤس دونوں صوبوں کے اندر ہیں ان کو پارٹی کے ایم پی ایز کا مکمل جو ہے اور پارٹی کے امران آپ نے چونکہ یہ بہت دلچسپ کومنٹ کیا کہ ٹکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ہے لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر آپ ٹویٹر پہ دیکھیں کل سے جو بحث ہو رہی ہے میں نے بھی دو ٹویٹس کیے تھے کہ بڑا غلط فیصلہ ہوا تو لوگ نیچے لکھتے ہیں کہ جو امران خان چاہے گا وہی ہونا ہے چونکہ امران خان کو ہی لوگوں نے ووٹ دیا ہے ان پہ لوگوں کا احتماد ہے انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے تو اگر اس فیسس کو یا ہائپوتسسس کو ساندھے رکھیں تو پھر اس پہ کیا خرابی ہے اگر وزیراعظم ایک ٹیٹوریل مائنڈ سختی سے جٹکے کے سٹائل سے رول کر رہے ہیں دیکھیں ایک تو اس چیز کو ہمیں کلیر رکھنا چاہیے کہ یہ جو تین لوگ نکالے گئے ہیں یہ کمپیٹنس میں کم نہیں تھے یہ کارکردگی میں پیچھے نہیں تھے اور ان کی ایفٹ میں صوبے کے لیے اور لوگوں کے لیے کوئی کمی نہیں تھی یہ جو ولید اقبال صاحب بات کر رہے ہیں وہ بہت ٹھیک بات چاہ چیز سخت بہت ہی بھونڈی ہے دسپلن 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 سے باہر جا رہے تھے میں نے کمپیٹنس کی کوئی بات کرنی تھی یا وہ یا وہ نئی چل پا رہے تھے وزیراعظم کے ساتھ تو وہ عمران خان صاحب کو آ کے ملتے اور ان کو ساری بات بتاتے ہیں عاطف خان میں ذاتی طور پر جانتا ہوں عمران خان کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ایک اور بڑا شاندار تعلق ہے ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ اور وہ عمران خان صاحب کے امیدوار تھے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ کے لیے یہ پرویز کھٹک صاحب نے دماؤں دا میں نے سنا یہ ہے کہ عمران خان سے پرائم منسٹر سے ٹائم مانگتے رہے میں نے سنا یہ ہے کہ وزیراعظم سے ٹائم مانگتے رہے دو ڈھائی ہفتے سے لیکن وزیراعظم نے ملاقات نہیں کی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹائم مانگتے رہے کوئی بات نہیں ہے لیکن وہ ڈسپلن کے اندر رہ سکتے تھے مزید دو ہفتے چار ہفتے اور انتظار کر لیتے دو مہینے اور انتظار کر لیتے لیکن میرے خیال میں جو ان کا پلیٹ فارم تھا اگر اس کو وہ مس کر رہے تھے تو پھر وہ ڈسپلن کے خلاف جا رہے تھے تو عمران خان صاحب نے بجائے اس کے اب ان کے بعد دو اپشن تھی یا تو خان صاحب ان کو بلا کر کہتے کہ ڈسپلن میں رہو تو یا خان صاحب یہ کرتے جو انہوں نے کیا اپنے مسئلز انہوں نے شو کر دیئے کہ میرے پاس یہاں پہ طاقت ہے میں کوئی استعمال کر رہا ہوں اب یہی مسئلز ان کے پاس دوسری جگہوں پہ نہیں ہیں یہاں پہ ہوتے خان صاحب دوبارہ شو کرتے اس طریقے سے بات آگے نہیں بڑھے گی خان صاحب کے فالورز یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو کرے وہ ٹھیک ہے لیکن دوست ایسا نہیں ہوتا لوگوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں آپ جو کریں یا آپ جو کہیں وہ ٹھیک ہو یہ ضروری ہے لیکن آپ جو سوچ لیں جو آپ کے دماغ میں ہو وہی ٹھیک ہو جس کو آپ امپلیمنٹ کر دیں وہ ٹھیک ہو وہ ضروری نہیں ہے آپ کو مشورہ لینا چاہیے آپ کو لوگوں کی بات سننی چاہیے آپ کو میڈیا پہ بھی نظر رکھنی چاہیے سوشل میڈیا پہ بھی نظر رکھنی چاہیے اپنے قریبی اور دور کے ساتھیوں سے ایون آپ کو اپوزیشن کی رہے بھی آپ کو لینی چاہیے دین آپ بنتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اور آپ کی کچن کیابنٹ بلکل ٹھیک ہے اور میڈیا کے پروگرام آپ نہ دیکھیں میڈیا کی بات ہی آپ نہ سنیں تو سر پھر ویلکم ٹو نیو پاکستان سر یہ پھر جو نیا پاکستان میں آپ نے ہمیں ویلکم کیا ہے یہ زیادہ دیر تک ٹکے گا نہیں معاملہ یہی غلطیاں بلکہ ان سے کم لیول مجھے ایک بریک لینی ہے مجھے بریک لینی ہے مجھے بلیک لینی ہے بلکل اس پر مزید بات کرتے ہیں مجھے ایک بریک لینی ہے آرگومنٹ یہاں تک پہنچتا ہے کہ وزیر بہت ہی اچھا ہوتا بہت ہی مناسب ہوتا بہت ہی جمہوری ہوتا اگر وزیراعظم دونوں دھنوں کی لڑائی کے درمیان دونوں دھنوں کو بلا لیتے ان کی بات سن لیتے ان میں تصفیہ کروا دیتے میڈیئٹ کر لیتے کوئی حل نکال لیتے جٹکے سٹائل سے فیصلہ نہ کرتے تو شاید جمہوریت کے لیے ان کی پارٹی کی جو ویلیوز وہ لے کر آئیتے سامنے اس کے لیے بہت بہتر ہوتا میڈیا کا کام یہی ہے کہ کٹیک کو ایوان بالا تک طاقت کے ایوانوں تک پہنچا سکے اگر میڈیا یہ نہ کر سکے تو میڈیا کی بہت بڑی ناکامی ہے بریک لیتے ہیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دو بریک ناظرین ویلکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے عمران خان ٹیلیویشن آئنکر کا یہ کہنا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے اس قسم کی جو ہیچٹ پالسی ہے اس سے معاملہ بہت دور تک جا نہیں سکتے اسی سوال کو اگر میں پشاور لے جاؤں رحم اللہ یوسف صحیح صاحب کے پاس رحم اللہ یوسف صاحب تو ایک اخباری بیان چھپا ہے پرویس خٹک صاحب کا کہ کانسپسی اگینس تے کے پی ان پنجاب گورنمنٹس اوور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شو آف فورس ہے اس کے بعد اگر کوئی سازش ہو رہی تھی پنجاب اور خیبر پختونکھا کی حکومتوں کے خلاف تو وہ اب ختم ہو گئی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس قسم کی جٹکہ پالسی کے نتیجے میں پرائم منسٹر جو ہیں وہ اپنی جو ان کی جو پولٹیکل سٹیبلٹی ایچیف کر پائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے تو اور وہ اپنے لئے مسائل پیدا کر رہے ہیں اب آپ اگر ایسے لوگوں کو اس طریقے سے نکالتے ہیں جو آپ کے بڑے وفادار تھے جو آپ کے مطابق بڑا اچھا کام کر رہے تھے اور ان کی بات کو نہیں سنا گیا تو پھر ظاہر ہے ناراضگی تو پیدا ہوگی آپ دیکھیں کہ جو پہلے آپ لوگوں نے کہا کہ شاید ان کو ملاقات کا وقت نہیں دیا گیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہر طریقے سے عمران خان تک اپنی شکایات پہنچائیں تھی کہ حکومت کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے کارکردگی اچھی نہیں ہے وزیراعلا جو ہیں وہ کمزور ہیں یہاں جو کرپشن کے اضامات تھے کہا کہ کچھ یہاں پہ بیروکریٹس ہیں ایک محمود خان کے بھائی کا نام لیا گیا اس ساری چیزیں کہتے ہیں کہ ہم نے پہنچائیں تھی عمران خان تک اور اس سے پہلے ملاقات بھی ہوئی تھی ابھی نہیں ہوئی پہلے ہوئی تھی لیکن انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی پرویس خٹک آپ نے نام لیا اس سارے معاملے میں پرویس خٹک کا رول بڑا اہم ہے آپ دیکھیں کہ عمران خان کے فیصلے کی جس نے سب سے زیادہ کھل کر اور مضبوط طریقے سے حمایت کیے وہ پرویس خٹک ہے اور انہوں نے کل نوشہرہ میں یہاں پہ وہ اپنے حلقے میں آئے تھے اور انہوں نے ان وزراء کی اوپر سنگین نظامات لگائے اور کہا کہ یہ ذاتی مفاد کے لیے سادش کر رہے تھے عدم اعتماد کی تحریک حالانکہ میرے خیال میں عدم اعتماد کی کوئی تحریک نہیں آ رہی تھی البتہ ان کی خواہش تھی عاطف خان کی کہ وہ وزیرعالہ بن جائیں شہرام خان کی خواہش تھی کہ ان کے پاس لوکل گورنمنٹ کا محکمہ رہے صحت وہ لینے کو تیار نہیں تھے پرویس خٹک دیکھیں جب محمود خان ملنے گئے عمران خان سے جب یہ فیصلہ ہوا ان وزراء کو نکالنے کا تو پرویس خٹک بھی محمود خان کے ساتھ تھے اب پرویس خٹک کی جو رائے ہوگی وہ تو سبجیکٹیو ہوگی وہ تو ابجیکٹیو نہیں ہوگی وہ تو پہلے ہی پہلے ہی وہ عاطف خان کی خلاف ہے ان کا مقابلہ ہو چکا ہے ان کو انہوں نے پہلے ہی وزیرعالہ نئی بننے دیا محمود خان کو سامنے لیا ہے تو پرویس خٹک کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی میرے خیال میں کرٹیکل ہے سارے ایشو میں اور انہوں نے جو عمران خان کو کہا عمران خان نے انہی کے بات ماننے اور یہ اتنا بڑا فیصلہ کر دیا سارے صاحب یہ اسے کہتے ہیں معاملات کو آگے چلانے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹریٹیجی کامیاب رہے گی جو اس وقت سامنے آئے یا یہ جو تنقید ہے یہ پہنچ پائے گی بنی گالہ تک یہ تنقید وزیراعظم تک پہنچ پائے گی کہ اس کو کم از کم بہت بڑی تعداد میں جو عزیز شہور شہری ہیں آپ دیکھیں میڈیا میں کسی نے اس کو ویلکم نہیں کیا یہ سرور ہے کہ ٹویٹر پہ پی ٹی آئی کے فالورز جو ہیں وہ نارے شہرے مار رہے ہیں لیکن کہیں پر بھی آپ کو جو آدمی چالیس سال سے زیادہ عمر کا ہے وہ کہیں اس کو ویلکم کرتا نظر نہیں آرہا پاکستان مجھتے کوئی عجیب لگ رہا ہے کہ اگر کل تک آپ اتنے بائزت ہوں اس طرح سے آپ کو ہیومیلیٹ کر کے فارق کر دیا جائے اس طرح سے آپ پہ الزام لگائے جائیں اور وہ الزامات بھی بھونڈے ہوں اس میں کوئی وزن نہ ہو وہ مرزا غالب کا شہر رہیم اللہ یوسف زی کو آپ سن رہے ہیں ویری ریسپیکٹڈ مین جنرلسٹ ہے ان کا بڑا کومنٹ ہے چیز چھپی رہی اور جو پھر سٹوری بھی ہم نے دیکھی ان کے خلاف جو ہے وہ بھی بہت عجیب ہو تو کیا اس کو پارٹی ریڈریس کر پائے گی کوئی ایک آپ کا بیلنس واپس آئے گا ویسے میں ارز کرنا چاہا تھا مرزا غالب کا ایک شہر کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت بیاب روح ہو کر تیرے کچے سے ہم نکلے شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں میں اس میں دو باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں میں اس طرح سے آپ سینئر میں جان کی امان پا کے اگر ریلکم کرلوں تو اس میں ایسی کیا بات ہے آپ کو ایک بات جو پرویز خٹک صاحب والی بات ہے میں تھوڑا سا دو پوائنٹس میک کرنا چاہتا ہوں پہلی بات جس طرح پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ پنجاب اور خیبر میں جو بھی مسئلے پولیٹیکل فیس ہو رہے تھے گورنمنٹ کو وہ حل ہو گئے ہیں حل ہو گئے ہیں؟ میں رہی ارز کرتا ہوں آپ دیکھیں پنجاب میں کسی منسٹر کی اسی شکایت نہیں تھی ایم پی ایز کا کچھ تھا آٹھ دس بارہ کا ان کو پرائیم منسٹر نے بلا کے ان سے ملاقات کر کے ان سے معاملہ جو ہے سیٹل کر لیا یہاں ایک چیف منسٹر کمپلین کر رہے تھے کہ میری آثورٹی انڈرمائن ہو رہی ہے مسلسل وہاں بھی کرتے رہے ہوں گے پنجاب میں وہاں بھی پورٹفولیو تو چینج ہوئے ہیں مختلف منسٹرز کی پورٹفولیو گزشتہ سولہ سترہ بارال جی میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں یہ تو پہلا پوائنٹ ہے نا دوسرا یہ ہے کہ یہ اب آپ دیکھیں اگر آپ پارٹی کے ہیڈ ہیں آپ پرائم منسٹر ہیں اور ایک طرف آپ کے چیف منسٹر ہیں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میری آثورٹی انڈرمائن ہو رہی ہے دوسری طرف آپ کے میں آتف خان کا پرسل دوست ہوں میں سمجھتا ہوں بڑے پرانے اور ایون وہ خیبر سے میں پنجاب سے ہماری بڑی دوستی رہی ہوئی ہے وہ ینگ ہیں وہ سارا کچھ تو لیکن وہ ایک کانٹیکسٹ کے اندر انہوں نے ایک طرف چیف منسٹر کی آثورٹی انڈرمائن ہو رہی ہے ایک طرف ایک پریشر گروپ یا جو بھی کچھ ہے وہ بنے ہوئے ہیں انہوں نے کوئی دعوت بھی کی ایم پی ایز کی اور اس طرح سے تو پرائم منسٹر بیسیکلی چوز سٹوڈ بہائنڈ اس چیف منسٹر ایک تو یہ ہے اور اس طرح اگر ایسا اگزامپل پنجاب میں ہوتا تو وہاں بھی ہیڈز رول کرتے دوسری بات جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ہمارے پارٹی کریکشن کیسے ہوگی اگر یہاں کوئی تصفیح ہو جاتا دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ پلیز اس کو آپ حتمی نہ سمجھیں میں ارز کرتا ہوں کیونکہ فیڈرل لیول پر بھی اور پروینشل لیول پر بھی ماضی میں بھی کچھ رد و بدل ہوا ہے اس طرح یہ وہ اور یہ پروسس ریورس بھی ہو جاتا ہے وہ ذرا برطرف ہوئے اور پھر واپس بحال بھی ہو گئے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسی اریورسبل بات نہیں ہے اگر کل کو کوئی اس طرح کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے عمران خان آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ کچھ عرصے کے بعد یہ ریورسل ہوگا پرائم منسٹر نے جو ہیچٹ پالیسی کرنی تھی وہ تو کر لی انہوں نے جٹکہ فیصلہ کر لیا ایکسٹریم سٹیپ اٹھا لیا اب اس سے بیکپورڈ جرنی ہوگی کچھ ہفتوں میں کچھ مہینوں میں ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے پہلے دیکھیں یہاں جب آتف خان میں اس دن بنی گالا میں تھا جس دن پرویز خٹک صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ اڑے ہوئے تھے کہ مجھے ہر حال میں وزیراعلا خیبر مخصون خان بنائیں اور وہ وہاں یہ بات کر رہے تھے کہ میں نے بڑی محنت سے اس صوبے کے اندر آپ کو اکسریت دلائیے ہم نے تیس سزائیت سیٹے قومی اسمبلی کی جیتی ہیں ہم نے کلین سویپ تقریباً کر دیا ہے تو یہ سارا میری محنت کا نتیجہ ہے یہ ساری میری محنت ضائع ہو جائے گی اگر خان صاحب آپ نے کسی اور کو بنا دیا اس دن خان صاحب نے میری موجودگی میں آتف خان کا انٹریو بھی کیا تھا اور آتف خان ان کے وزیراعلا کے امیدوار کے طور پر فیورٹ تھے پرویز خٹک صاحب بذت تھے کہ مجھے بنایا جائے لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے پرویز خٹک صاحب کے مشورے سے آتف خان کو نہیں بنایا اور محمود خان کو بنایا اب وہ وزیراعلا ہے آتف خان کیونکہ بنتے بنتے رہ گئے تو یہ خواہش تو ان کے اندر اب موجود رہے گی کہ میں وزیراعلا بنوں لیکن چیزوں کو مینج کیا جا سکتا ہے انفورچنیٹلی ہوا یہ کہ خان صاحب نے سزا دے دی اگر وہ مینج کر سکتے تھے آتف خان کو بلا کے وارن کر سکتے تھے چیزوں کو بہتر کر سکتے تھے تو ان کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے آتف خان کو بلا کے سزا دے دی اب یہ جو چارچیٹ انہوں نے ایشو کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے اب تو ہر دو منٹ کے بعد ایک چارچیٹ آ رہی ہے اس میں شہرام طرح کئی اور آتف خان انتہائی نکمے اور نااہل وزراء بتایا جا رہے ہیں جو سیاحت کے لیے اور بلدیات کے لیے کوئی کسی قسم کی خدمت سر انجام نہیں دے سکے اور ان کو کئی مرتبہ سمجھایا گیا کہ اپنا کام کرو جب وہ کام نہیں کر پا ہے تو وزیراعظم کو کہہ کے ان کو اٹھانا پڑا تو یہ تو اب ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اس اپیسوڈ میں کہ آپ کچھ بھی کریں کیسے بھی ہوں آپ عمران خان کو خوش رکھیں ورنہ آپ کرپٹ ڈکلیر ہو جائیں گے آپ گندے ڈکلیر ہو جائیں گے آپ ناہل ڈکلیر ہو جائیں گے اور آپ جتنے مرضی اچھی ہوں گے آپ کی بات نہ کوئی سنے گا نہ کوئی مانے گا اس پارٹی میں مزر عباس صاحب مزر عباس صاحب کیا یہ بہت بہتر نہ ہوتا اگر وزیراعظم دونوں دھڑوں کو بلا لیتے ان کے درمیان نیگوشیشن کروا دیتے تصفیہ کرواتے تاکہ اس فقط جو ایک انفورچنٹ قسم کی صورتحال ڈیبلپ ہو گئی ہے دونوں دھڑے پی ٹی آئی کے ہیں ان کے درمیان جس قسم کی اور ایک گھڑا دوسرے کے بارے میں مسلسل گند جو ہے وہ چھاپ رہا ہے اس کو چھپوا رہا ہے اپنے سورسے سے کہ زیادہ وزڈم اور بردباری وہ نہ ہوتی دیکھیں موید ہماری سیاسی جماعتوں کا سب سے بڑا علمیہ یہ راہ ہے کہ وہ جب حکمرہ جماعت بن جاتی ہیں تو وہ پارٹی کو بھول جاتی ہیں اور پارٹی جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے کہیں ان کے آئین میں ان کے پورے منیفیسٹوں میں ان کے پورے سٹرکچر میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جی اور ہونی بھی چاہیے کہ جی جب آپ برسر اختدار آئیں تو پارٹی الگ ہو اور حکومت الگ ہو اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کی پارٹی بھی وہی رہتی ہے پارٹی پیچھے چلی جاتی ہے گورنمنٹ آگے آ جاتی ہے اور یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے اور یہ پرابلم آپ کو شاید ابھی ہٹ نہ کرے یہ آپ کو ہٹ کرے گی جب اگلے الیکشنز آئیں گے چاہے وہ جلدی آئیں یا وقت پر ہوں لیکن وہ ہٹ کرے گی یہ آئندہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے وہ پنچ کرتی ہیں ان چیزوں کو دیکھیں اس پورے پروسیس میں ہم نے اس چیز کو اور پی ٹی آئی کے اندر یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی کہ آپ کا ایک فاؤنڈنگ ممبر کیسے پارٹی چھوڑ کے چلے گئے حامد خان جو آپ کے پارٹی کا آئین منانے والا شخص تھا وہ کتنی خاموشی سے چلا گیا اور پارٹی نے اس چیز کو محسوس ہی نہیں کیا اس لیے کہ آپ برسر اختدار ہیں آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ حامد خان کیا بیجتے تھے کیا تھے کیا نہیں تھے جب تک آپ پارٹی اور آج آپ یہ بتا دیں کہ پارٹی کے اندر کوئی یہ ڈیبیٹ ہے کہ عمران خان کا سیکسیسر کون ہوگا یہ اگر آپ اس چیز کو ان چیزوں کو ڈیبیٹ نہیں کریں گے تو پولٹیکل پارٹیز میں یہ پرابلم رہے گی ہمیشہ رہے گی کہ جب وہ برسر اختدار ہوگی تو اس کے اندر صرف گورنمنٹ کی منسٹریز اور چیف منسٹر کی ریس رہے گی کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ نہیں مجھے منسٹری نہیں چاہیے میں پارٹی کو سرف کرنا چاہتا ہوں میں پارٹی کو سٹرونگ کرنا چاہتا ہوں ایک منٹ ہے میرے پاس ایک گیٹ منٹ ہے مظہر اس پہ کوئی رد عمل لے لیں اس پہ سینیٹر ولید اقبال صاحب کا کوئی رد عمل لے لیتے ہیں یہ بڑی بزنی بات کی ہے مظہر عباس صاحب نے اس پہ کیا جواب ہے آپ یہ پارٹی ایوالو ہو رہی ہے عجیب وغری طریقے سے ایک عجیب وغری ڈائریکشن میں جا رہی ہے دورانی سب تھے آپ کے پولیس آفیسر تھے پھر وہ پنجاب میں آئے پھر ڈسپیر ہو گئے پہلے ان کی تنی تعریفیں ہوتی رہی ہیں پھر کوئی ان کا نوحہ خانے خیبر کا کیسا زبردست ٹریک ریکارڈ تھا کہ پانچ سال کے بعد دوبارہ الیکٹ ہوئے جو کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ خیبر کی جمہوری ہسٹری میں ہوا ہے یہ اور زیادہ بڑی ایک سریعت سے تو پھر اسی کو چیف منسٹر کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا وہ ایک علیدہ مسئلہ ہے وہ ان کی وفاق میں ضرورت تھی عمران خان صاحب ان کو چاہتے تھے میرے خیال میں انہوں نے بہت اور بڑی اہم منسٹری ان کے پاس میں ان کی سٹینڈنگ کمیٹی کا چیرمن ہوں سینٹ کی اور اس کے علاوہ وہ بڑے ایفیکٹیو ہیں اپوزیشن کے ساتھ بھی اور الائز کے ساتھ بھی غریر کرنے میں تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اپنے قریب چاہیے وہ in the center and he's a very helpful and effective person to have یہ اہم کئی believe کرتے ہیں اس میں جو آپ نے بلکل جی بڑے بڑے افیکٹے میں میں نے کہا میرا خود دیکھا ہے یہ آپ نے کہا یہ بہت امپورٹنٹ منسٹری ہے یہ ministry وٹی ہے جی جی absolutely جی military اور civil leadership کے درمیان وہی اپنا ان کا that is the ministry جو کہ armed forces اور civilian government کے درمیان جس کا وہ اور ہمت کا جنہوں نے کہا پھر اگین پارٹی کے انٹرنل معاملات آ جاتے ہیں اس میں ایک معاملہ بھی پارٹی کو چھوڑیا ہوئے انہوں نے کوئی شو کاؤز نوٹس اور اس طرح کی گفتگو چل رہی ہے لیکن کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی بہت چکریہ سنیڈر ولید اقبال صاحب کا مزار عباس صاحب کا عمران خان کا رحیم اللہ یوسف ضعی صاحب کا پرویز خٹک صاحب کا کہنا ہے کہ کرائیسس ایورٹ ہو گیا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کرائیسس شروع ہوا ہے کیونکہ تحریک انصاف کے اندر جس قسم کے رجحانات سامنے آ رہے ہیں وہ پارٹی جس نے جمہوریت کی بات کی تھی جس نے ایکسپریشن کی اوپن نیس کی بات کی تھی اس کے اندر اب فیصلے جو ہیں وہ بہت عجیب و غریب طریقے سے بہت ہی ڈکٹیٹوریل یا ایکسٹریم میئرز کی شکل میں آنے لگ گئے ہیں جو کہ اس پارٹی کے مستقبل کے حوالے سے خود اس کی جو ایک ورکنگ ہے پورے سسٹم میں اس کے حوالے سے بہت سے شکوک بہت سے سوالات جو ہیں وہ اٹھنے لگے ہیں آج اتنا ہی ناظرین پھر آپ سے ملکات ہوتی بہت شکریہ